دوستو ایک بار پھر ہم آپ کے سمجھ ایک بہت بڑی نیوز لے کر کے آج لگے جی ہاں اتر پردیس ارنست سیوہ چین آئیوک کے سمجھ میں ایک بڑی خبر لے کر کے آ چکے ہیں کہ آپ کا جو ہے ٹائم ٹیبل بنایا جارہا گی کون سا ایک جام کس ٹائم ہوگا آپ کا ریجلٹ کا ہوگا ہے آپ کی نیوکتی کب ہوگی پوری پوری جو ہے ایک ٹائم ٹیبل اس کی بارے میں ہم آپ کو پوری پوری جانکائی دیں گے آپ لاش تک اس ویڈیو کو دیکھیں سب کچھ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے میترو ہم پوری پوری خبر آپ کو دیں گے اس سے پہلے چاہیں گے ہمارے چینل پر جو ہمارے میرے گاڑ پہلی بار آیا ہے پلیج ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تحت باگلوں میں لگے بیل آئیکن کپٹن کو دوال جائے تاکہ آنے والی ہر چھوٹی بڑی سوچنا جو کی اترا پردیس ادنس سے بچے ہیں نیوک میں ہو تحت بیوڈیو کے جو ہے پریکٹیس سٹ کے لیے آپ ہم سے جڑ جائے اور ہم آسانی سے آپ تک سبھی چیزیں پہنچا سکے ٹھیک ہے میترو تو بینہ سمجھ کا نقشان کے ہوئے سیدھے ہم سوچنا کی طرف بڑھتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا سوچنا ہے اس کے سمجھ میں ٹائم ٹیبل کے سمجھے کہ آپ کے لئے ایک پال کی بھرتی جو نیو بیکنسی یعنی اس کے سمجھے بیکنسی اور جو بھی بیکنسی آنے والی تھی ان کے سمجھ میں کیا کیا خبریں ہمیں پرابت ہوتی ہیں ٹھیک ہے بڑھتے ہیں سوچنا کے طرف یہ دیکھ سکتے ہیں میترو آپ کے سکین پہ نوکری کے لیے ورسوں نہیں کرنا ہوگا انتیار ایپی ٹیبل ایسی کے خبر میں دیکھتے ہیں ہم لوگ خبر پوری پوری اتر پردیس میں سرکاری نوکری کے لیے انتیار میں بیٹھے ایوان کو لیے اچھی خبر آنے والی جی ہاں میترو اتر پردیس اجنف سے وچہ اینویوگ ایسی بیوستہ کرنے جا رہا ہے کہ سرکاری نوکریوں کے لیے ہونے والی بھرتیاں اب تین کارکرم کے مطابق ہوں گی یہ آپ کے لیے اچھی خبریں میترو جو بیکنسیہ دو دو سال سے لٹکی پڑی ہیں اس کے سمند میں جو ہے ایک اچھی خبر آئی ہے کہ آپ کی جو بھرتی پکریہ اور تیجی آئے گی اس سے مثلا کب ریجلٹ آئے گا اور کب تک نیوکتی پت بار دیا جائے گا اس کا ٹائن ٹیبل پہلے سے تیہ ہوگا آیوگ کا ماننا ہے کہ تیہ سمیہ بھرتیاں ہونے سے دھادلی کی سمبھاؤنا نا کے برابر ہوگی جی ہاں کہیں کہیں اسے جو دھادلی پر روک لگے گا میترو سب تیہ سمیہ میں دیں دیکھ سکتے ہیں اتا پردیش میں ابھی تک سرکاری نوکلیوں کے لئے ہونے والی بھرتیوں میں کیول آویدن سے لے کر پرچھا کرانے تک کا کارکرم پہلے سے تیہ ہوتا تھا ریجلٹ جاری کرنے اور نیوکتی پت دینے کی تاریخ تیہ نہیں ہوتے تھی اس کے چلتے بھرتی پکریہ سالوں سالوں تک چلتے رہتی ہیں اور آویدن کے بعد پرچھا دینے والے وہوں کو لمبا ارتجار کرنا پڑتا ہے جی ہاں میترو آویدن کا ماننا ہے کہ بھرتی پکریہ میں دیری ہونی کی وجہ سے دھادلی کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے اس لئے آویدن کے ساتھ پرچھا اور ریجلٹ جاری کرتے ہوئے نیوکتی پت دینے کا کارکرم پہلے سے تیہ ہونا چاہیے اسے سے بھرتی میں دھادلی کی سنبھاؤنا ختم ہوگی اور آویدن کی ساکھ میں بھی اچھی ہوگی جی ہاں اسے نصیت طور پر کہیں کہیں آویدن کے جو کارکرم ہیں ان پر لوگوں کا بسواس آئے گا اور یہ تکتے ہیں بیبھاغوں میں کھالی نہیں رہیں گے پت بھرتی پکریہ تیہ سوے میں ہونے اور نیوکتی پت بانٹ دیے جانے سے سرکاری بھاغوں میں سالوں سال بعد پہ کھالی نہیں رہیں گے بیبھاغوں کا عمونن یہی رونا ہوتا ہے کہ پت رکت ہونے سے کام کا بوجھ بڑھ رہا ہے اس لئے آیوک چاہتا ہے کہ سرکاری بھاغوں کے نیوکتیوں میں کسی طرح سے دیری نہ ہو آیوک صدرسوں کے بیچ جلد اس پرستہ کو وچار امرس کے لئے رکھے جانے کی تیاری میں ہے یہ نشی طور پہ اسی بھیک میں جو ہے اس پہ جو ہے آیوک کے سبی صدرس اور ادھر چجی بیٹھ کر اس پہ چرچہ کرنے والے ہمیتروں یہ دیکھ سکتے ہیں یواؤں کو ملے گی راحت اترہ پردیس ادھر سیوہ چاہنے والے کا مانن ہے کہ تیار سمیں میں بھرتی پکریا پوری ہونے سے یواؤں کو بڑی راحت ملے گی جی ہاں نشی طور پر بہت بڑی راحت ملے گی کیونکہ یہ لوگوں کو اقجام دینے کے بعد کانڈریٹ اس چندہ سمیں سمائے رہتے ہیں کہ آپ کا ریجلٹ کب آئے گا اس کے بعد آپ کی نیوکتی کب ہوگی تمام چیزیں جو ہیں کہیں کہیں دکتیں بڑھاتی ہیں کانڈریٹ کی مثلا یوگ بھرتیوں کو کئی بھرتیوں کے لیے سمکچ پدوں کے لیے بار بار عبیدر نہیں کرنا پڑے گا موجودہ سمیں تیار سمیں بھرتیاں نہیں ہونے کے وجہ سے یواؤں لگاتار عبیدر کرتا رہتا ہے اس سے اس کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے آیوگ کا ماننا ہے کہ تیار سمیں میں بھرتیاں ہونے سے یواؤں کو بڑی راحت ملے گی اور اس سمیں اور پیسہ دونوں اس کا بچے گا یہ تھی بڑی قبر میں تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کا جلد ہی لیکپال بھرتی اور جونئر اسسٹنٹ نئی بھرتی جو آنی ہے اس کے سمجھ میں آپ کو ایک بہت بڑی خوزقبری ملنے والی ہے یہ مانگی چلی آپ نومبر کے لاش تک اس کے سمجھ میں بہت بڑی خوزقبری آپ کو ملنے والی ہوگی کہ آپ کا جو ہے سب کو جو ہے لیکپال بھرتی اور جونئر اسسٹنٹ ایسے تمام جو اتنے بھی بھرتیاں ہونی تھی اس کے سمجھ میں آئیوک کے دورے ایک ٹائن ٹیبل بنا دیا جائے گا اور اسی کے ایک وارڈنگ جو ہے آئیوک کام کرے گا تو ٹھیک ہوئی مطری یہ تھی بڑی خبر جو اتنا پرتیس ادنا سیوہ چاہیے انہوں سے ہمیں پرابت ہوئی آپ تک ہم نے پہنچا ہے ٹھیک ہے مطری اگر یہ خبر اچھی لگی ہے تو پیلیج اسے لائک جور کریے اور زیادہ سے زیادہ اسے سیر کریے اوکے بہت بہت دھنوات